ویسے تو پاکستان میں بہت سے منفرد اقسام کے جنگلی جانور پائی جاتے ہیں لیکن ان میں سے کچھ جنگلی جانور ایسے ہیں جو انتہائی منفرد اور حیرت انگیز ہیں لیکن ان کے بارے میں زیادہ تر لوگ نہیں جانتے انہی جانوروں میں چوئے جتنی جسامت والے خرگوش بھی شامل ہیں جنہیں ہم چوہ خرگوش یا پائیکہ کہتے ہیں آج کی یہ ویڈیو پاکستان میں پائے جانے والے جنگلی چوئے نمہ خرگوشوں یا پائیکہ کے حوالے سے ہے ان منفرد جانوروں کے بارے میں حیرت انگیز حقائق جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے نسار احمد ٹی وی کو پائیکہ خرگوش سے ملتا جلتا ایک چھوٹا سا جانور ہے جو عام طور پر پہاڑی علاقوں میں پائے جاتا ہے پائیکہ کا تعلق ممالیہ جانوروں کی فیملی اوکو ٹونیڈی سے ہے دنیا بر میں پائیکہ کی چونتیس اقسام پائے جاتی ہیں جن میں سے چار پاکستان میں بھی ملتی ہیں پاکستان میں ان کی ملنے والی اقسام یہ ہیں نمبر ایک افغان پائیکہ افغان پائیکہ کی جسامت ایک بڑے چوئے جتنی ہوتی ہے اس کے خرگوشوں کی طرح لمبے اور کھڑے کان ہوتے ہیں اس کے بال نرموں ملائم اور ہلکے سرخی مائل رنگ کے ہوتے ہیں پاکستان میں افغان پائیکہ کی پسندیدہ ریائش کا بلوچستان کے سنوبر کے جنگلات ہیں بلوچستان میں یہ چلتن، بولان، کلات اور زیارت میں پائے جاتا ہے یہ نسبتا کم بلند پہاڑوں پر بارہ سو میٹر سے لے کر چھتی سو میٹر تک بلند علاقوں میں پائے جاتا ہے اس کی زیادہ تر تعداد کوئے سلمان کی پہاڑیوں اور زیارت میں موجود سنوبر کے جنگلات میں ملتی ہے البتہ بلوچستان کے زیادہ جنوبی عصوں میں یہ نہیں پائے جاتا بلوچستان کے علاوہ یہ قبائلی علاقوں میں وزیرستان اور آس پاس کے علاقوں میں بھی موجود ہے پاکستان سے باہر افغان پائیکہ افغانستان میں شبر پاس، کابل اور حیرات کے علاقوں میں بھی ملتا ہے اس کے علاوہ ایران اور ترکمانستان بھی اس کی رینگ میں شامل ہیں افغان پائیکہ زیادہ تر بل بنا کر رہتے ہیں اور صبح یا دن کے وقت زیادہ باہر نکلتے ہیں ان کی خوراق میں مختلف اقسام کی گاس، جڑی بوٹیاں اور الجی وغیرہ شامل ہیں ان کی بریڈنگ کا موسم مارس سے ستمبر تک ہوتا ہے جس میں مادہ پانچ دفعہ بچے دے سکتی ہے مادہ ایک دفعہ میں پانچ سے چھے بچوں کو جنم دیتی ہے ان کی نشور نمہ کافی تیز ہوتی ہے جو بچے بریڈنگ سیزن کے شروع میں پیدا ہوں وہ بریڈنگ سیزن کے آخر میں خود بریڈ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں افغان پائیکہ کی عبادی فلال کافی ہے اور اسے مادومی کا کوئی خطرہ نہیں لیکن پچھلے کچھ عرصے میں کچھ مخصوص مقامات پر ان کا خاتمہ بھی دیکھنے کو ملا ہے رائل پائیکہ کی شکل و شباحت بھی افغان پائیکہ جیسی ہے فرق صرف اتنا ہے کہ رائل پائیکہ کا رنگ گیرہ سرخی مائل بورا ہوتا ہے اس کی جسامت سات سے دس انچ تک ہوتی ہے جبکہ باقی جسمانی خصوصیات افغانی پائیکہ جیسی ہی ہیں رائل پائیکہ کو انڈین پائیکہ یا ہمالیائی چوہ خرگوش بھی کہتے ہیں اسے چینی زبان میں ہوئی شٹو بھی کہا جاتا ہے یہ زیادہ تر کوئی ہمالیہ کے آس پاس کے علاقوں میں ملتا ہے اور یہ کوئی مالیہ کے علاقوں میں پائیکہ کی سب سے عام ملنے والی قسم ہے اس کے پسندیدہ مسکن دیودار اور چیڑ کے جنگلات ہیں پاکستان میں رائل پائیکہ آپ کو ہزارہ، گلگت، سوات، کوئستان، دیر، چترال اور خنجراب وغیرہ میں ملے گا اس کے علاوہ یہ مانصرہ میں وادیہ کاغان میں بھی پائے جاتا ہے یہ عام طور پر ایسے پاڑی علاقوں میں پائے جاتا ہے جہاں چیڑ اور دیودار کے جنگلات موجود ہوں یہ صبح یہ شام کو باہر نظر آتے ہیں اور دن بر چھپے رہتے ہیں اور آرام کرتے ہیں یہ انسانی عبادی کے کافی قریب بھی دیکھے گئے ہیں پاکستان سے باہر رائل پائیکہ چین، بارت، نیپال اور بھوٹان میں بھی پائے جاتا ہے آئیو سین کے مطابق رائل پائیکہ کو فیلال مادومی کا خطرہ نہیں لیکن پاکستان میں ان کی عبادی میں مسکن کے خاتمے کی وجہ سے کافی کمی دیکھنے میں آئی ہے لداخ پائیکہ کوئی مالیہ کے بلند علاقوں میں پائے جاتا ہے اس کا رنگ اوپر سے ہلکا بورا یا گریے جبکہ جسم کا نچلا ایسا ہلکا پیلا یا سفید ہوتا ہے ان کی جسامت سات سے نو انہ تک ہوتی ہے لداخ پائیکہ کوئی مالیہ کے پہاڑوں میں چار ہزار تین سو سے لے کر پانچ ہزار چار سو میٹر تک کے بلند علاقوں میں پائے جاتا ہے پاکستان میں یہ بلتستان میں سکردو اور آس پاس کے علاقوں میں موجود ہے جہاں تھوڑی بہت گاس بھی موجود ہوتی ہے یہ ایک سبزی خور جانور ہے جو سردیوں میں پودوں کی جڑیں کھا کر گزارہ کرتا ہے یہ فیملی نمہ گروہ میں رہتے ہیں اور اپنے علاقے کا دوسرے فیملی گروہ سے دفاع بھی کرتے ہیں پاکستان کے علاوہ لداخ پائیکہ ریاست جمہو کشمیر اور چین میں بھی پائے جاتا ہے آئیو سین کے مطابق ان کی عبادی کو فیلال مادومی کا کوئی خطرہ نہیں نمبر چار بڑے کانو والا پائیکہ یا لارچ ایرڈ پائیکہ بڑے کانو والا پائیکہ ایک چھوٹی جسامت کا پائیکہ ہے جس کا رنگ سرخی مائل بورا ہوتا ہے جس میں گہرے زرد رنگ کی امیزش بھی ہوتی ہے موسم کرما میں ان کے گالوں کندوں اور ماتھے پر سرخ رنگ بھی موجود ہوتا ہے جسم کا نچلا ایسا سرمائی مائل سفید ہوتا ہے پاکستان میں بڑے کانو والا پائیکہ گلگت، بلتستان، چترال اور آزاد کشمیر میں پائی جاتا ہے یہ کوئی مالیہ کے پہاڑوں پر دوہزار تین سو میٹر سے لے کر چھہزار دو سو میٹر تک بلند لاکھوں میں مل سکتا ہے یہ بل نہیں بناتے بلکہ پتھروں وغیرہ میں موجود سراخوں میں رہتے ہیں پاکستان کے علاوہ بڑے کانو والا پائیکہ افغانستان، بوٹان، نیپال، کازکستان، کرگزستان، تاجکستان اور چین میں بھی پائی جاتا ہے یہ مومن جوڑوں کی شکل میں رہتے ہیں اور دوسرے پائیکہ سے اپنے لاکھوں کا دفاع بھی کرتے ہیں یہ خوراک کے اصول کے لیے دن کو باہر نکلتے ہیں ان کی خوراک پودوں، گاس پھوس، الڈجی اور لائیکنز پر مشتمل ہوتی ہے ان کا جوڑا ایک دفعہ میں دو سے تین بچے دیتا ہے اور یہ سال میں دو دفعہ بریٹ کرتے ہیں دنیا بر میں بڑے کانو والے پائیکہ کی عبادی کا تخمینہ نامعلوم ہے لیکن چونکہ یہ دنیا کے ایک وسیع رکھے پر پائے جاتا ہے اس لیے ان کے عبادی مستحکم سمجھی جاتی ہے آئیو سین کے مطابق ان کے عبادی کو مادومی کا فلال کوئی خطرہ نہیں دوستو جنگری آیات ہمارے محول کا حسن اور ملک کا سرمایہ ہے ان کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے چنگری آیات کے حوالے سے مفید معلومات کے لیے ہمارا چینل نسار امرو ٹی وی لازمی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ